اسلام علیکم جی ویلکم بیک ٹو می چینل کیسے حساب آئی ہوپ کہ آپ سب بلکل ٹک ٹاک ہوں گے اور میں بھی ٹھیک والحمدللہ یہاں پہ صبح کا ٹائم تھا اور میں ہزبن کے لیے بنا رہی تھی کیش کیونکہ انہیں لنچ کے طور پر لے کے جانی ہوتی ہے آفیس اور ابھی تک وہ سو رہے تھے اور یہ فرائیڈے کا ویلوگ ہے میں بس ملیزہ کو سکول چھوڑ کے آئی تھی اور اس کے بعد جو ہے میں نے بیٹے کو ناشتہ کرایا اور ناشتہ کرانے کے بعد میں نے ہزبن کے لیے بلن سٹرٹ کر لیا تھا بنانا اور مجھے نہیں تھا پتا کہ آج انہوں نے گھر سے کام کرنا ہے کسی وجہ سے اور میں فٹا فٹ سے ریڈی کر رہی تھی ان کے لیے کہ کہیں ان کو دیر نہ ہو جائے سوہر یہ کیش جو ہے پھر دن کے ٹائم بیٹی نے کھا لی تھی حضبن نے تو ناشتہ کا لیا تھا اور اس کے بعد انہوں نے گھر سے ہی سارا کام کیا تھا آفیس کا اور اس کے بعد جو ہے ہمارے جو آٹا تھا وہ ختم ہوا وہا تھا حضبن وہ بھی لے کے آئے ہوئے تھے گروسری کے اندر تو میں جب اس کو دیکھا کے چلے آپ لگے ہاتھوں کچن میں جانا سارے جو بھی کام نظر آتے جاتے ہیں میں ساتھ پھر وہ کرتی رہتی ہوں تو یہاں پہ ساتھ میں جو ہے میں اکڑی پکوڑے بنا رہی تھی اور ساتھ میں جو آٹا ہے اس کو بھی میں بالٹی کے اندر ڈال دوں گی تاکہ لگے ہاتھوں سارے کام فنش ہوتے رہے آج نا رمضان اور عید وگرہ کی ساری روٹین سے ہٹ کر جو اپنی بیک ٹو روٹین ہوتی ہے نا اس کو ہم نے سٹارٹ کرنا تھا تو میں نے آج بڑے دنوں کے بعد کوئی کتنے مہینوں کے بعد کڑی اور پکوڑے بنانے تھے تو مجھے ہوت بھی بس کچھ حاصل پسند ہو نہیں ہے لیکن یہ ہے کہ روٹین کے اندر پکائی جائیں ایسی دیسی چیزیں تو بچے بھی وہ ان کو کھانے کی عادت ہو جاتی ہے ادروائز بچے جو ہیں یہاں کے وہ کھانے میں بہت زیادہ بھی نہرے دکھاتے ہیں مدیسی کھانے تو ان کو پھر کھلانا ذرا مشکل ہوتا ہے اگر بچپن میں نہ کھلائے گئے ہوں تو تو آج یہ کھانے میں کڑی پکوڑے بناؤں گی میں اور ہزبن تو کھا لیتے ہیں لیکن بچوں میری بیٹی جو ہیں اس کو کبھی کبار بڑے مشکل سے کھلانا ہوتا ہے یہاں پہ جو ہیں کڑی تقریباً میری ریڈی تھی اور اس کو جب تک بوائل آتا ہے تب تک جو ہے میں اس کو مکس کرتی رہوں گی کچھ لوگوں کو تو کڑی اتنی پسند ہوتی ہے کہ وہ بالش ہوتے ہی جو انا فٹا فٹ سے کڑی اور اس کے ساتھ بھی چابل بوائل کر لیتے ہیں وہ بھی اچھے لگتے ہیں لیکن مجھے ایسا بلکل نہیں ہوتا یہاں پہ ہار ٹائم ٹھنڈا موسم رہتا ہے لیکن پھر بھی میرا کڑی پکانے کا کچھ خاص دل نہیں کرتا کیونکہ ایک تو یہ ہوتا ہے کہ اس پر محنت بہت زیادہ ہوتی ہے دوسرا اتنی حاصل پسند نہیں کی جاتی تو پھر میں زرہ بچتی ہی رہتی ہوں اس سے کہ نہ ہی پکاؤں کیونکہ اگر تو کھا لیں ساب تو پھر تو بہنت کرنا بنتا بھی ہے لیکن اگر کھائیں ہی نہ تو پھر اتنا اپنے لیے پھر میں وہ نہیں کرتی سپیشل کے اپنے لیے سپیشل کو چیز پکانا سٹارٹ کر دوں جس پر بہت زیادہ پھر ٹائم بھی میرا لگے سو میں کوشش کرتی ہوں وہی چیز پکاؤں جو سب کھا لیے تو یہاں پہ تقریبا سمر آ رہا ہے کبھی اچھی ہاں سے دوب نکل آتی ہے اور کبھی بہت زیادہ پھر دوبارہ سے تھنڈا جاتی ہے تو سمجھ نہیں آتی لیکن ادروائز ایک طرح سے گرینری اور ایک طرح سے سپرنگ سٹارٹ ہو گیا ہے بہت زیادہ اچھا لگتا ہے کبھی ایک بار دوب میں باہر جانے کا گارڈن میں جانے کا تو آٹومیٹیکلی آپ کا موڈ اچھا ہو جاتا ہے اور کھلے کھلے کلر پہننے کا بھی دل کرتا ہے اکثر میں جو ہے جو ریشمی کپڑے ہوتے ہیں وہ نہیں پہنتی ہوں وہ رکھتے ہوں لیکن آج کل جو انا میرا ریشمی کپڑے پہننے کا بھی دل ہے میں بہت زیادہ پی جو کھلے کے لئے کلرز ہوتے ہیں وہ پہنتی ہوں اور یہ سارا اسی لئے ہوتا ہے کیونکہ ہمارے ہاں ادھرنا سپرنگ اور سمر کا جو نا سٹارٹ ہو چکا ہوتا ہے تو پھر آٹومیٹیکلی پھر وہ کلر پہننے کا دل کرتا ہے یہاں پہ کڑی تقریباً سائٹ پہ میں نے راکھ دی تھی وہ ہلکی آنچ پہ ہوتی پکتی رہ گیا اور آپ جو ہے میں نے یہاں پہ پکوڑے پرنانا بھی سٹارٹ کر دیے ہیں اگر آپ لوگ میری ویڈیو کو ابھی تک دیکھ رہے ہو تو پلیس ویڈیو کو لائک کیجئے گا شیئر کیجئے گا اور ابھی تک چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو پلیس چینل کو بھی سبسکرائب کر دیجئے گا اور بیل ایکن کو ضرور پریس کیجئے گا اس سے میری آنے والے ہر ویڈیو کا نوٹفیکیشن آپ کے پاس جلدی پہنچے گا اور آپ میری کوئی بھی ویڈیو مز نہیں کر سکو گے یہاں پہ پکوڑے تقریباً میرے ریڈی ہو جکے تھے اور میں نے بہت کم بنائے تھے تاکہ یہ نیکس ڈی جو آنا جو میزہ ہے وہ ریڈی کر کے رکھا ہوا ہو اور نیکس جو میں فریش بنا سکو سارے پکوڑے ایک ہی دن بنا لوں گی تو یہ ہوگا کہ اگلے دن ہمیں تھوڑ سے باسی لگیں گے تو میں نے کہا چلیں جتنے آج کھائی جائیں گے اتنہ ہی بنا لیتی ہوں اور جو نیکس جو بچیں گا پھر وہ فریش بنا لوں گی تو یہاں پہ پکوڑے اور کڑی تقریباً ریڈی ہو چکے تھے اور کچھ پکوڑے جو ہے میں کڑی کے اندر بھی ڈالوں گی جو کہ صرف مجھے ہی اچھے لگتے ہیں کڑی کے اندر ڈالے ہوئے حضور میرے بلکل نہیں اس طرح کے کھاتے وہ اسی طرح پکوڑے سیپرٹ کھا لیتے ہیں لیکن کڑی کے اندر جو مکس ہوتے ہیں نا جو ٹپ کیے ہوئے ہوتے ہیں وہ بلکل نہیں کھاتے تو اس لئے میں نے صرف تھوڑے سے ڈالے ہیں اپنے لیے ہی جہاں میں جو ہنا پکوڑے مجھے رمضان کے اندر بنا بنا کے اتنے پریکٹس ہو جاتی ہے کہ جب بھی میں بغیر چکے پکوڑے بناتی ہونا پھر بھی ہر چیز بلکل فیٹ ہوتی ہے بہت کرنچ اور مزے کا پکوڑے بنتے ہیں کیونکہ ہم نے رمضان میں اور کچھ بنایا ہو جائے نہ ہو پکوڑے تو ہر گھر میں ہر روز ہی بنتے ہیں تقریباً تو میرا بھی جہی تھا کہ میں تقریباً ایک دن چھوڑ کے کبھی دو دن چھوڑ کے پکوڑے لازمی بناتی ہوتی تھی سو اب جہاں پہ جونا میرے گھر میں تو اس طرح ہوتا ہے کہ جب کڑی بنتی ہے تو اس کے ساتھ پراتھے کھائی جاتے ہیں لیکن میں خود جو ہے نا تھوڑا پراتھے سے بچتی رہتی ہوں اور کیونکہ مجھے اپنا ویٹ بھی کام کرنا ہے اس لئے بھی ہے اور پراتھا مجھے نہاں سے دن کے ٹائم مچھا نہیں لگتا نا شام کے ٹائم صبح کے ٹائم میں کھا لیتی ہوں اگر کچھ اچھا سالن بناوا ہو تو اس کے ساتھ دروائیز دن کے ٹائم اور شام کے ٹائم میں پراتھا بلکل نہیں کھا سکتے تو ابھی جو ہے نا میں نے ہزبن کے لئے پراتھا بنانا ہے اور اپنے لئے جو ہے سیمپل روٹی بنانی ہے اس کے بعد ہم لوگوں نے کھانا بھی کھایا تھا اور یہاں تک تھا یہی کا آج کا بھی لوگ اور اس کے بعد نیکس ڈے کا بھی لوگ تھا اور نیکس ڈے پھر جو ہے مورننگ ٹائم ہزبن کیوں کے گھر پہ تھے اور میں نے بڑے آرام سے سکون سے ناشتہ بنانا سٹارٹ کیا تھا اگر بچوں کا یہ ہوتا ہے کہ بچے بہت زیادہ تنگ کرتے ہیں جو ویک ڈے ہے اس میں سپورٹنے میں لیکن ویکنڈ میں بہت ارلی اٹھ جاتے ہیں تو میرا بھی کچھ یہی تھا یہاں پہ سات بجے میں نیچے آگئی تھی بیٹی کو ناشتہ کرایا تھا اور اس کے بعد دوبارہ سے میں اس کو اوپر لے گئی تھی کیونکہ بیٹی اور ہزبن دونوں سو رہے تھے تو پھر اس کے بعد دوبارہ سے میں پھر جب نیچے آئی تقریبا ساڑی نو بجے تب جو ہے میں نے پھر سوچا کہ چلے آج ہزبن کو بھی اچھا سن بریک فس دیتی ہوں ویسے افراد تفریح والا ناشتہ ہوتا ہے میرا بھی ان کا بھی تو جو انا آج جو انا میں ان کے لیے بریڈ بنا رہی تھی اوملٹ کے ساتھ جس میں چیز بھی جاتی ہے اور بیل پیپر بھی اور سپینیچ بھی جاتی ہے تو یہ ہیلدی سا بریک فس تھا کسی بہانے سے جو ہے عام لوگ اگر سبزیاں کھالے تو بہت اچھا ہوتا ہے تو میرے ہزبن تو ویسے کام ہی کھاتے ہیں لیکن میں نے سوچا کہ چلیں آج ان کو جو انا میں بنا کے دیتی ہوں تو یہ ہوگا کہ فیملی سالے بیٹھ کے ناشتہ کرے گی تو فیملی ٹائم بھی سپینٹ ہوگا اور بریک فس بھی سب کا اپنی اپنی مرضی سے بن جائے گا بیٹی کو جو ہے نا وہ نہیں کھانی ہوتی ہے اوملٹ وغیرہ وہ نہیں کھاتی ہے کالوس کو منچوری بنا کے دی تھی اور آج جو ہے اس نے ہوتی کھا کے اس نے جو ہے فرنچ ٹوست کھا لی ہے تو اس کے لئے فرنچ ٹوست ہے اور ہم دونوں کے لیے جو ہے نا اس طرح سے بریڈ اور اوملٹ ہے اور بیٹا میرا سات بجے ہی ناشتہ کر کے بیٹھ گیا تھا یہاں پہ جو ہے وہ زیادہ پیاز وارا اوملٹ نہیں کھاتے ہیں میں تب بہت کم ان کو پیاز اچھا لگتا ہے تو اس لئے میں آدھا پیاز ان کے لئے نکال دوں گی اور آدھا جو ہے اس میں ڈال کے تو انڈا ڈال کے میں اس کو پھینڈ دوں گے چھے سے اس طرح فرنچ ٹوست ان کے بن جائے گی اور ابھی جو ہے اپنے لئے میں بنانا سٹارٹ کروں گی اپنے لئے میرا تھوڑا دیفرنٹ طریقہ ہوتا ہے میں اس میں بہت زیادہ پھر دنیا اور پدینا بھی ڈالتی ہوں مجھے بہت اچھا لگتا ہے اس کی ہوشبہ حضبان میرے نہیں لائک کرتے تو پھر میں ان کے لئے نہیں ڈالتی ہوں تو ابھی جو ہے اپنے لئے بنا رہی ہوں اس میں تھوڑا سے سپائسیز بھی زیادہ کروں گی اور ان کے لئے سپائسیز بھی بہت کم ہوتے ہیں اس کی ریسپی میں نے کافی دفعہ شیر کیوئی ہے اپنے لوگوں کے ساتھ یہ بہت زیادہ وائرل بھی ہے اور میں اس طرح کے ریسپی کے ساتھ فولو بھی نہیں کرتی ہوں میں ہر چیز میں اپنا جوار لازمی لگاتی ہوں یہ جو ایکچول میں ریسپی ہے اس میں لمبے لاما سائز کا پیاز کھٹا ہوتا ہے وہ لمبے سائز کی ہی بیل پیپر ہوتی ہے لیکن میں چھوٹے سائز کا لائک کرتی ہوں مجھے اس طرح سے نہیں اچھا لگتا میں بہت چھوٹے سائز کا پیاز اور ٹوماتر اور جو بیل پیپر ہوتی ہے وہ کٹتی ہوں اور اس کے بعد میں اوملٹ سائز کا کٹ کے پھر اس کو بناتی ہوں اور پھر اوپر ایک انڈا ڈال کے دو یا ایک انڈا ڈال کے اس کے بعد میں چیز ڈال کے اس کے اوپر بلیڈ رکھتی ہوں پھر اس کو الڈ پلٹ کر کے پھر میرا سینڈوچ بن جاتا ہے چیز وہی بنتی ہے لیکن اپنا طرقہ میں ضرور اپناتی ہوں مجھے نہ کچھ چیزیں اپنے طرقے سے ہی اچھے لگتی ہیں سو چیز جو ہے نا وہی بنتی ہے بس آپ جو آگے پیچھے طرقہ کرنا ہوتا ہے وہ آپ کے اپنے مرضی ہوتی ہے یہاں پہ ہزمن کا جو بن چکا تھا اس کو میں نے بیٹن میں سکار دیا سینڈوچ کو اور ان کے لئے ریڈی ہو گئے تھا بیٹ جو ہے اپنے لئے جو بنا رہی تھی اس میں چیز ڈال کے اوپر بریڈ رکھتوں گی اور جی میرا بھی اچھا سا بریک فسٹ بن جائے گا یہاں پہ افرہ تفریل پڑی ہوئی تھی زین کو بیچ میں کہیں بار جو ہے مجھے ویڈیو روکنے پڑتی ہے زین اور منیزہ جب دونوں ہی گھٹے ہوتے ہیں کبھی ہستے ہیں کبھی روتے ہیں تو بیچ میں مجھے بھی گھسنا پڑتا ہے یہاں پہ دونوں میرے پاس ہی کھڑے ہوئے تھے کچھن میں ان کو صبح صبح سویٹ چاہیے تھی تو میں ان کو دینا نہیں چاہتی تھی کہ پہلے بریک فسٹ ہو جائے تو اس کے بعد دن کے ٹائم دوں گی یہاں پہ جو ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں بریڈ میں نے اوپر رکھ دی ہے اس کے بعد جو ایک پلٹ اس کے اوپر رکھ کے میں نے اس کو لٹ پلٹ کر دینا ہے ابھی دو منٹ کی اندر جو ہے یہ ریڈی ہو جائے اس کے بعد ہم لوگ جو اپنا نشتہ کریں گے اور جناب یہی تھا میرا آج کا بھی لوگ آئی ہوپ کہ آپ سب کو بہت اچھا لگا ہوگا آج کا بھی لوگ بڑے آرام آرام سے میں نے ایڈیٹ پی کیا بہت آرام آرام سے بات نہیں کی ہے کسی نے مجھے کہا تھا کہ آپ بہت تیز بولتی ہیں تھوڑا سائستہ بولا کریں تو میں نے کہا چلیں ٹھیک ہے یہ بھی کر کے دیکھ لیتے ہیں سو میں نے آج ٹرائی کیا ہے کہ میں بہت زیادہ آرام آرام سے بات کروں تو آئی ہوپ کہ آپ کو میرا آج کا بھی لوگ بہت اچھا لگا ہوگا اگر اعضا ہے تو کمنٹ کر کے ضرور بتائیے گا اور میری ویڈیو کو ضرور لائک کیجئے گا شیئر کیجئے گا اپنے دعاوں میں مجھے اجازت رکھے گا انشاءاللہ میں ملوں گا آپ کو اپنے اگرین نیکس بڈوک میں کسی اچھے سے کانٹینٹ کے ساتھ ابھی کے لیے مجھے اجازت دیں اللہ حافظ